ہاں جی اگلا گانا جو ہے اس کی بھی فرمائش بہت زیادہ کیوئی ہے لیکن مجھے یہ سمینیاری کے یہ گانا اب کیا ہے کیونکہ گانے کا جو مجھے جو پڑا جا رہا ہے وہ ہے جی ڈبڈا کتے آ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ مجھے نہیں سمجھا رہی یا تو گانا سن کے پر چلے گا یا پھر کومیس میں یہ لوگ بتا دیں گے اکتر کا گانا ہے اور اس کی فرمائش کی ہے رمن کانگ محط کمار اور بربیز سنگھ نے تو وہ بھی بتائیں گے ہمیں کہ اس کا کیا مطلب ہے یا پھر ہم ستا ہے کہ ہمیں گانے میں گانے پر چل جائے گے اس کے کیا مطلب ہے تو جی گانا ہے جی ڈبڈا کتے آ اور آرنیت اور گولیز اکتر چک کرتے ہیں جی یا پھر جی باب موسیقی 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 کلم کے لئے کوئی لسلسل نہ پہتا ہے اچھا ایک اور چیز جو اب وہ سمجھا گئی کلم کی طاقت سب سے زیادہ ہے وہ بھی سمجھا گیا کہ وہ دبدا کیا مطلب ہے کہ وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں نیچے دب بٹھانے کی ضروری کوشش کر رہے ہیں لیکن کہاں دبدا ہے وہ یہ وہ مطلب سمجھا گئی ہے اور دوسرا مجھے ایک چیز اور چیز میں نوٹ کی کہ یہ انہی کا ایک اور گانا تھا تیرے یار ڈیفولٹر دیفولٹر دیفولٹر گانے کا نام تھا یہ نہیں کہ وہ اس طرح سے تھا کہ تاں ہویا تیرے یار ڈیفولٹر تاں ہویا کچھ بندے ڈیفولٹر ٹکر گئے تو یہ اس طرح کی بیٹ تھی اسی سیم اس طرح کی طرح پہ تھا تو گانا بہت اچھا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ فرمائش کی مسجھ بڑا اچھا اس کی طاقت بندوقوں تلواروں سب سے زیادہ ہے جو مرضی آپ لکھ سکتے ہیں فریڈم ہے آپ کو تو یہ تھا گانا یہ تھا ہمارا ریاکشن امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آر نیت کے جتنے بھی ابھی تک ہم نے گانے سنے ساری بہت اچھے بیٹ بڑی اچھی ہوتی ہے گاتے بھی بہت اچھا ہیں اور نئے آرٹس بڑے ضبرز ہم نے ڈسکور کی ہیں یہ تو رمن کانگ محط کمار بلبی سنگھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ فرمائش کی ان کے اور بھی گانے بیجیں ہم بھی کوئش کریں گے کہ جلد جل اس پہ ویڈیوز بنائیں اور آپ کے ساتھ شایئے کریں گلریز اکتر وہ تو ہر گانا انہوں نے جتنا بھی جان ڈال دیتی ان کے آواز ہی بڑی ضبرزت ہے بہت ضبرزت ہے گرج والی آواز ہے تو بہت ضبرزت ہے دونوں کا گانا اور امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی کومنس پہ ضرور بتایا کریں کہ آپ کا ہماری ویڈیوز کسی لگ رہی ہے تو اسی کے ساتھ یہاں پہ کرتے ہیں اس ویڈیو ختم ملاقات ہوگی اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں رب رکھا اللہ حافظ